اسلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل گرگٹ پر آپ سب کو خوش آمدید کل یعنی چوبیس فروری اپتے کے دن ایچ بیل پی ایس ایل دو ہزار چوبیس کا میچ نمبر دس کلے جائے گا اور یہ میچ اتنا زبردست ہے کہ انٹرنیشنل گرگٹ میں جیسے انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو اسی طرح سے پی ایس ایل میں بھی یہ مقابلہ ہوتا ہے اور یہ مقابلہ کراچی اور لاہور کے درمیان کلے جانا ہے کراچی اور لاہور کے مقابلے کا بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں اور بہت کانٹے دار مقابلہ ہوتے ہیں بہت مزیدار مقابلہ ہوتے ہیں آخر بول تک جانے والا مقابلہ ہوتے ہیں اور دونوں ٹیمیں اپنی جیت کیلئے بہت کوششیں کرتی ہیں لیکن جیتا ایک ہی ٹیم ہے باقی آپ لوگ کمیٹز بوکس میں بتائیں گے کل کونسی ٹیم جیتے گا کراچی یا پھر لاہور دونوں ٹیموں پہ ایک نظر دولاتے کہ کونسی ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے اب تک نہیں کیا جبکہ کراچی کینگ نے پہلے میج میں شکست کانے کے بعد دوسرے میج میں پشاور ظلمی جیسی بڑی ٹیم کو ہرایا تو کراچی والے ذرا اوپر ہوں گے کیونکہ لاہور کلندر سے وہ آگے ہے پوائنٹ ٹیبل میں تو کراچی والوں کا سینہ تھوڑا چھوڑا ہوگا اس پی ایسیل میں لاہور کلندر سے اوپر ہے پوائنٹ ٹیبل میں ایک میچ جیتا ہے وہ لاہور کلندر کی ٹیم اس وقت وہی والی لاہور کلندر بنی ہوئی جو پہلے دوسرے دوسرے چھوڑے پی ایسیل میں ہوا کرتی تھی کراچی کینگ کی ٹیم پہ ایک نظر دھوڑایا جائے تو کراچی کینگ کی ٹیم کے اوپنر بیٹسمن شان مسود اچھے فارم میں نہیں ہے دونوں میجوں میں کچھ خاص نہیں کیا اس نے اس کے ساتھ محمد اخلاق نے پچھلے میچ میں اچھی شروعات دی اس کے علاوہ جیم سوینس نے پچھلے میچ میں ایک ذمہ دارانہ ایننگ کیلا جیم سوینس کے علاوہ شویب ملک بھی اچھے ٹیچ میں ہے اور کیرن پولارٹ کا تو کیا ہی کہنا دو میچ کیلے دونوں میں اچھی بیٹنگ کی پشاور ظلمی کے خلاف تو اس نے میچ ویننگ ایننگ کیلا 21 گینوں پہ 49 رن بنائے تھے اور بولنگ لائن اپ کی اگر بات کرے کراچی کینگ کی تو میر حمزہ چائے ہوئے میر حمزہ کے علاوہ حسن علی بھی اچھے ٹچ میں دکھائی دے رہے اس کے علاوہ محمد نواز اور تبریش شمسی جیسے سپن بولر بھی ان کے پاس موجود ہے تو کراچی کی ٹیم اس وقت بیلنس ٹیم ہے اچھی ٹیم ہے ایک میں جیت چکی ہے جو سے جانے بکر لاہور کلندر کی ٹیم کو دیکھا جائے کلالیوں کے لحاظ سے لاہور کلندر کی ٹیم کراچی کینگ سے آگے کلالی ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہے صاحب زادہ فران ایک اچھے فرم میں ہے اس کے علاوہ فخر زمان نے پچھلے میچ میں کوئی نسبتاً اچھی ایننگ کے لیے اپنے رنز بنائے اس نے لیکن فخر زمان کے بعد رسی ونڈیل ڈو سین اچھے فرم میں ہے سکندر رضا ایک اچھے کی لاری ہے لاہور کلندر کی جو بیٹنگ لائنپ ہے اچھی بیٹنگ لائنپ ہے لیکن اس ٹرنیمنٹ میں کچھ خاص نہیں کر پائی آگے جا کے کچھ خاص کرے گے کیونکہ ان کے فین ان سے امید لگائے بیٹے ہوئے اور لاہور کلندر کی اگر بولنگ لائنپ پہ ایک نظر دوڑائے جائے تو لاہور کلندر کی بولنگ لائنپ اس ٹرنیمنٹ کی سب سے بیسٹ بولنگ لائنپ ہے لیکن پتہ نہیں چلے گی کب یہ پتہ نہیں ہے کیونکہ شاہین شافریدی اس ٹیم میں ہے جو پاکستان گرگٹ ٹیم کے کپتان ہے اس کے بعد اس ٹیم میں ہارس روف آتا ہے جو پاکستان گرگٹ ٹیم کے مستقل فاز بولر ہے ون ڈے ٹی ٹوینٹی کلتے ہیں ہر میچ میں ہوتے پاکستان کرو اچھے بولنگ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ زمان خان کی بات کرے تو زمان خان بھی اچھے بولرے اور پچھلے میچ میں زمان خان نے اچھے بولنگ بھی کی سوائے اس ایک اور کے جس اور میں افتخار احمد نے اس کو پانچ باؤنٹریہ ماری تھی تو لاہور کلندر اور کراچی کی ٹیم دونوں ایک برابر ٹیم میں ہیں لیکن اس ٹورنمیٹ میں کراچی کی ٹیم لاہور سے آگے ہے اب کل پتہ چلے گا کہ کون جیتے گا یہ مقابلہ کراچی کینگ یا پھر لاہور کلندر آپ لوگوں نے کمنٹ اس بوکس میں بتانا ہے میرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو لاہور کلندر کو جیت جانا چاہیے کیونکہ لاہور کلندر کی ٹیم تین میچ ہار چکا ہے اب کراچی والوں جیت جانے دو کل لاہور کلندر کو میرے حساب سے کل کا مقابلہ جیتے گا لاہور کلندر آپ لوگ بتائے کہ کل کا مقابلہ کون جیتے گا اور آپ لوگوں نے یہ بھی بتانے کہ کل کے میچ میں مین آف دی میچ کون ہوگا میرے حساب سے کل کے میچ میں مین آف دی میچ ہوگا سکندر رضا باقی آپ لوگ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے بتائیں کہ کون ہوگا مین آف دی میچ اور میچ کون جیتے گا میرے حساب سے لاہور کلندر کی ٹیم میچ جی جائے گا اور سکندر رضا ہوگا مین آف دی میچ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کنی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ